السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر سات من يمناعوك من نی اس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں من يمناعوك من نی کون من کے معنی کون منع يمناعو اس کے معنی آتے ہیں منع کرنا لیکن بچانے کے بھی آتے ہیں یہاں پر بچانے کا ترجمہ ایک دم سیٹ ہو جائے گا من يمناعو کون بچائے گا کا تمہیں من نی مجھ سے تمہیں کون بچائے گا مجھ سے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزوة اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرج نکلے ایک غزوے میں غزوة کیا چیز ہے یہ خود ہی آگے اکسپلین کر رہے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کیا تم سب جانتے ہو ما هی الغزوت کہ غزوہ کیا ہے مامن کیا ہی ہے مطلب وہ کہ وہ غزوہ کیا ہے غزوہ کسے کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے اب آگے اس کی تعریف آ رہی ہے لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَخْرُجُونَ لِلْجِحَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شاید کہ تمہیں معلوم ہو لَعَلَّكُمْ شاید کہ تم تعلمون جانتے ہوں گے اب جانتے ہوں گے کا ترجمہ کریں گے ایک دم بیست ہو جائے گا شاید کہ تم جانتے ہوں گے اَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَخْرُجُونَ کہ مسلمان نکلتے تھے کانو یَخْرُجُونَ دیکھیں کانو فیل مزارے پر آیا ہے تو ہم ترجمہ کریں گے نکلتے تھے ٹھیک ہے نکلے تھے نہیں کریں گے کہ مسلمان نکلتے تھے لِلْجِحَادِ جِحَاد کے لیے فِي سَبِيلِ اللَّهِ 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 کے راستے میں سَبِيلُن کا مطلب راستہ اللَّهِ کے راستے میں جہاد کے لیے مسلمان نکلتے تھے وَكَانُوا يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِقِينَ وَكَانُوا يُقَاتِلُونَ قَاتَلَ يُقَاتِلُ مطلب لڑنا قتال کرنا اور وہ لڑتے تھے کون مسلمان لڑتے تھے کن سے یہ مفعول ہے المشرکین مشرکین سے لڑتے تھے والکفار اور کفار سے لڑتے تھے اب ترجمہ کریں گے اور وہ لڑتے تھے کفار و مشرکین سے چون لڑتے تھے لِوَجِهِ اللَّهِ تعالَ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وجہن خوشنودی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وجہن کا مطلب چہرہ بھی ہوتا ہے اور وجہن کا مطلب خوشنودی بھی ہوتا ہے رضا خوشی وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَةِ الْجِحَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور شاید کہ تم جانتے ہوں گے اور شاید کہ تم معلوم ہے فضیلت الجہادی جہاد کی فضیلت فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں اور شاید کہ تم معلوم ہو اللہ کے راستے میں جہاد کی فضیلت وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَخْرُجُوا أَحْيَانًا مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَحْيَانًا يَمْكُسُ فِي الْمَدِينَةِ لِشُغْلٍ اَوْ بَصْلَحَةٍ وَيَبْعَثُ جُنْدًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَالِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَخْرُجُوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے کانا دیکھئے فیل مزارع کے ساتھ ہے تو ترجمہ کریں گے نکلتے تھے احیاناً کبھی کبھی حینن کی جمع ہے حینن کبھی احیان جمع ہے تو ترجمہ ہوں گا کبھی کبھی مع المسلمین مسلمانوں کے ساتھ وَأَحْيَانًا اور کبھی کبھی کیا ہدا تھا يَمْكُسُ مَقَسَ يَمْكُسُ ٹھہرنا آپ ٹھہر جاتے تھے فِي الْمَدِينَتِ شہر ہی میں آپ گوئے مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلتے تھے شہر میں ٹھہر جاتے تھے لِشُغُلِن کیوں ٹھہر تے تھے کسی کام کی وجہ سے بھئی آپ بزی ہوتے ہوگے یا کچھ کام آ جاتا ہوگا جس کی وجہ سے آپ ٹھہر جاتے تھے اوو یا پھر مسلحت کوئی مسلحت ہوگی کوئی حکمت ہوگی کسی حکمت اور مسلحت کے پیش نظر آپ شہر میں ٹھہر جاتے تھے وَأَحْيَا بَعَسُ بَعَسُ بھیجنا اور آپ بھیج دیتے تھے جُنْدَن ایک لشکر مِنَا الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کا یعنی خود تو آپ ٹھہر جاتے تھے شہری میں اور مسلمانوں کا ایک لشکر بھیج دیتے تھے بَعَسَ بَعَسُ بھیجنا جُنْدُن جمع جنود اس کے مطلب فوج وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ قرآن کریم میں بھی ہے کہ ہماری فوجی غالب ہے مسلمانوں کی فوج بھیج دیتے تھے تو تعریف کیا ہوئی غزوے کی تو وہ یہ ہے فَالْغَزْوَتُ تو غزوہ وہ ہے اب وہ ہے کا ترجمہ خود ہی کر لیں گے جس میں نکلے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوں فی جندم فوج کے ساتھ اب فی کا ترجمہ مضالب کے ساتھ کر لیں گے فوج کے ساتھ مِنَ المسلمین مُسلمانوں کی مُسلمانوں کی فوج کے ساتھ نکلے ہوں لِلْجِحَادِ فِي سَبِلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے تو غزوے کی تعریف کیا ہوئی غزوہ وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مُسلمانوں کی فوج کے ساتھ نکلے ہوں اور اگر آپ نہ نکلے ہوں یعنی صرف مُسلمانوں کو بھیجاؤ تو پھر اس کو غزوہ نہیں کہتے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو سریعہ کہتے ہیں یہاں پر وہ ورڈ نہیں ہے سین را یا گولتا سریعہ سریعہ وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے بلکہ مُسلمانوں کو بھیجا اس کے بعد ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ میں اگلے سبق میں آپ کو بیان کروں گا میں چاہتا ہوں کہ میں بالکل شورٹ ویڈیو ہو اور آپ کے سامنے اچھے سے ایکسپلین بھی ہو جائے اس لئے آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی رکھتے ہیں تو ہماری ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ